نمشکر آپ جہنے پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بدوریہ شرات کرتے ہیں چار بجے کی چار بڑی خبروں سے لوگ سوا چناؤں سے پہلے یو پی کی سیاست میں سرگرمیاں پیدا ہوئی ہیں سمادوادی پارٹیاں اور بی جے پی نیتا کے بیچ ٹوٹر کی لڑائی اب میدان پہ آ گئی ہے لخنو پولیس نے سپاہ میڈیا سیل سے ہیڈ منیش جگن اگروال کو گرفتار کر لیا ہے جس کے بعد اکلے شادہ خود پولیس مکہالے پہنچ گئے اب بی جے پی نیتا ریچا راجپوت پر بھی ایکشن کی تیاری شروع ہو گئی ہے یو پی کے بی جے پی پی پیدیش حدیقس پوپین چودری نے کہا کہ ریچا راجپوت پر بھی قانون بیویچ نہ کر رہا ہے اور اسی کے تحت کروائی ہوگی جو بھی آئی ٹی ایکٹ کے تحت کروائی ہوگی یا ہونی چاہیے اس پہ ہم بالکل راضی ہیں اس کا حور پر ہمارے سواداتا گورو ہمیں ساتھ موجود ہیں گورو سوا بی جے پی میں ٹویٹر کی لڑائی کو لے کر ابھی تک کیا اپڈیٹ سامنے آ رہے ہیں یہ اپڈیٹ فنال یہ ہے کہ منیش جگہن اگربال جن پہ پہلے دو مکنمے تھے اس کو ایک مکنمہ درچ کیا گیا اس مکنمے دس ہونے ایک بعد منیش جگہن اگربال کو کل گرپتار کر لیا گیا تو تمام طرح کی دسوں دھارہ ان پر لگائی گئی تھی اور دھارہ لگانے کے بعد جیسے ہی ان کو گرپتار کر کے رکھا گیا اس کے ساتھ سپا کے پرموک ہے وہ اتنے سکری ہو گئے اور بڑے کار سنگیہ بڑے کار کرتوں کے ساتھ اور بڑے نیتاؤں کے ساتھ ربناس مروسرہ نریس وطم پٹہ رہن چوزی سمیں تمام بڑے نیتاؤں کے ساتھ اگلیس جگہن اگربال کو کبھا ہمارے منیش جگہن اگربال کو جو ہمارے ٹھوٹا ہنڈل کے اپڑیٹ کرتا اس کو گرپتار کیا گیا پوڑے جیسے ہی ان کو گھر کھائیے اگر بسواث نہیں ہے تو پھر ان جوانوں کی سنچہ میں آپ کیوں رہتے ہیں تو سنسے مہنپورباد منیس یہاں پر یہ دوسری طرف یہاں پر اکھلی سیاروں جیل ملنے گئے تے وہاں پر ملاقات نہیں ہو پائی تو اس کے بعد کہا جا رہا تھا کہ جس طرح سے مہنیس جگہنگروبان کو رکھتار کیا گیا ہے بیٹھا ہی ریچار آسپورج جو کی بہتین پارٹی یو مورچہ کی ٹوٹر ہینڈل کوپیٹ کرتے ہیں ان کے دوارہ بھی تمام طرح کی ٹپڑی مہنپوری سے سفا سانسٹ ڈببا لیاڑوں پر کی گئی تو تمام ایسی ٹپڑی تھی جو عباد ابھید تھی اور عبادت تھی اس کا کی ٹپڑی اگر کی جا رہی ہے تو پھر انٹی خلاب کاربائی کیوں نہیں کی گئی ہے اس کے بعد نریس اتنم پٹل جو کی سفا کے راگ پیر سے دچ ہے ان کی تحریر پر یہاں پر ریچار آسپورج کا کیس بھی دست کر لیا گیا ہے پر کیس دست کر لیا گیا ہے گورو کیا بی جے پی ریچار آسپورج کو لے کر ایکشن کے مون میں نظر آ رہی ہے حالانکہ بھوپین چودری نے اپنا بیان دے کے ساتھ آگے کیا ہے کہ ریچار آسپورج کے اوپر بھی کاروائی کی جائے گی بھوپین چودری نے بیان دیا اور بیان کے مانے کی بھاتیندہ پارٹی کے اوٹ اپنیس کے پرے ردیت چھو کئی نہ کئی ان کے بیان سے بار سپس ہوتی ہے کہ بھاتیندہ پارٹی ایسا سندید دینا چاہے گی کہ اگر گلت ہے تو ہم کاروائی کریں گے ابھی حال میں دیکھا تھا نوپر سرما کے بیان کے جلتے تمام طرح کا باتچیر ہوئی تھی تمام طرح کا باوال ہوا تو اس کے بعد ڈیسٹر پہ بھارکی چھوی کو کھڑاپ کرنے کا پریاس کیا جارہا تو تمام جو آئیو سنگٹھن ہیں انہوں نے بھی یہاں پر نیندہ جالا ہے اس کے بعد بیجے پی نے وہاں پر کھلا بھروز جاتے ہوئے اس کے بعد کاروائی کی تھی نوپر سرما پہ تو یہ بار رسپس کرتی ہے کہ بیجے پی اگر جب بات ہوتی ہے کوئی غلط بات ہوتی ہے تپلی کی بات ہوتی ہے غلط بیان کی بات ہوتی ہے تو بیجے پی بھی وہاں پر اپنے جو نیتاؤں خلاب بھی کاروائی کر سکتے ہیں اسی روح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ نوپر سرما کے معاملے بیجے پی ایسی کاروائی کر سکتی ہے وہ سکتا ہے ان کا نسکہ سن بھی ہو جائے گوھراف اگلے شادو پولیس مکھیالے پہنچے تھے جہاں پہ انہوں نے اس پورے ویوڑن کا سنگیان بھی لیا پولیس ستکاریوں نے بھی ان کو بتایا کہ بھائی دھراؤں میں مقدمت درج کیا گیا ہے اس پر کروائی انہی کے حساب سے کی جا رہی ہے لیکن اکھلے شادو کا آپ نیا جو اسٹینڈ ہوگا وہ آپ کو کیا نظر آتا ہے اگلے سیالوں کا اسٹینڈ سب سے پہلے بہت بات یہ ہے کہ اگر آپ بہا پر گئے تھے آپ نے مہا برو جتایا ہے برو جتانے کے بہا بہا پر آپ نے کہا کہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے بھروسہ اگر آپ پولیس ڈیوستہ پر نہیں کر رہا ہے تو سب سے بڑا پرسنے تو آپ کی اس طرح پر رہا ہے کہ آپ کیوں ایسے بیانباد جی کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ مکہ لے گئے تھے آپ کی کارویس سنٹریس کے نہیں ہے کارویس سنٹریس تھوڑنا الگ بات ہے پہ آپ کو آفر کی جاتی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جہر دیے دکتا ہے اور ہمیں بھروسہ نہیں ہے تو کئی نہ کئی بڑی پولیس کے جبان اس میں اکھلیس جانو کی سرچہ بھی کر رہے ہیں تو سرچہ کی بات ہے تو پھر میں بھروسہ آپ کیوں کرتے ہیں تو کئی نہ کہیں اس طرح کی جو بیان ہو تو ان سے بچنا چاہیے اکھلی جانو بڑے لیتا ہے وہ تپریس کے پور مکھونتری سوال پارٹی کے مکھیہ ہے تو کئی بیانوں بچنا چاہیے اور سکسے بہت پر مہنمانی سے یہاں پر یہ ہے کہ بیان بازی کے تر یہاں پر ایک بیوستہ ایسی لاغو ہونی چاہیے جی ٹوٹر پر اس طرح کی ابت پڑی نہیں ہونی چاہیے چاہے سپا ہو چاہے بھاسپا ہو سب ہی جلو کو یہ ہدایت ہو چاہیے اپنے اپنے نتاوں کو پروکتاوں کو اور ٹوٹر ہینڈلر کو کم سے کم کسی پہ آمرینے تپڑی نہ کی جائے کسی پہ گہر سامانی تپڑی نہ کی جائے کسی ابت پڑی نہ کی جائے ٹپڑی ٹپڑی ہوتی ہے چاہے بھاسپا کریں چاہے سپا کریں چاہے ان لوگوں کو پارٹی کریں کہ آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ٹپڑی ٹپڑی ہوتی ہے چاہے بھاسپا کہے چاہے ستہ پکس کی طرف سے ہو فلا ستہ پکس اور یہ وپکس میں جو یہ ٹوٹر وار کی جنگ چل رہی ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے نتیجہ کیا نکلنا ہے کیونکہ جو کروائی کی بات ہوگی ہے منی جگن پر تو چلی کروائی اب ہونی ہونی کیونکہ اس پر فائر درج ہو چکی ہے مقدمہ بھی درج ہو ہی جائے گا اور باقی ساری چیزیں شروع ہو جائیں گی اب جہاں رچہ کی بات کی جائے تو رچہ پہ کیا ایکشن آئی ٹی کی طرف سے لیتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کو لے کے کیا آگے کیا آپ کی پراروپ جو نظر آ رہے ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں دیکھیں منیج جگنگربال پر مکرمہ درج ہو چکا ہے وہ جیل میں جا چکے ہیں اور سب سے مہت پورو بات ہے درجوں دھارہ ان پر لگی ہوئی ہے آئی ٹی ایک بیٹی کے اوپر عبد ٹپڑی کی گئی ہے وہ بھی بیجے پی کے میڈیا سل کی طرف سے جس میں رچہ کو انہوں نے نشانے پہ لیا ہے اس کو لے کر کیا بات سامنے آ رہی ہے جی بلکل یہاں پر رچہ راستپور کی ٹپڑی کے اور رچہ راستپور نے ہی منیج جگنگربال کے خلاف پر ریپورٹ ڈاکٹس کرائی تھی کہ ابھی ٹپڑی کی گئی ہے ان کو جان اور جان سے ماننے کی دھمکی نہیں جاری لگاتا اور ان کو فون آ رہا ہے اور اس طرح کی ٹپڑی سمالی پارٹی کی ٹوٹا ہینڈر کی جا رہی ہے اسی بیہاب پہ اس کے پہلے ایک اگر بات کریں مکنمے کی بات کریں تو ایک کیس ریکر راکش ترپاٹی جو بی جے پی پر بکتا ہے اور انہوں نے مانیج جگرمال درد کرائی تکلابہ آرہنس کے ایک نیتا ہے پر مرک پانڈے انہوں نے مکنمہ درد کرائی تکین مکنمے انہوں کو پار ہیں اور شروع سے مکنموں کو چلتے مانیج جگرمال جیل میں پر بھی کہا گیا ہے اکھلے جارہوں کو طرف سے اور سپا کے پریسے رجید ناری ستو پٹیل نے کہا ہے کہ ان کی تریح پر مقربہ درج کیا گیا اور اب سمائی پارٹی مانگ کرتی ہے کہ جگرمال جگرمال کے تحرے بھی یہاں بھی رچہ اگربال کو بھی گرفتار کیا جائے رچہ راستہ کیا جائے جی اور اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کو بہت بہت دھنیواد سبح اسپار پرمک اون پرکاس راجوار بیہار کی ترج پر یو پی میں بھی شراب پر پور پردیوان لگانے کے لیے آندولن کا اعلان کر چکے ہیں سبح اسپار پارٹی کے کارکرتہ لکھناوں تک ریلی نکال کر مہیم کو آگے بڑھائیں گے اس کے لیے سبح اسپار کے راستری ادھیاکش راج کی انٹر کالیج محلہ حق ادھکار مہاریلی کا ایوجن کیا گیا ہے راجپر نے کہا کہ پارٹی اس لڑائی کو سدن سے لے کا سڑک تک لڑ سکتے رہی ہے پردیش کی محلائیں ایک جو ٹھو ہو جائیں اور بیہار اور گجرات کی طرح اتر پردیش میں بھی پور طرح سے بندی لگا سکتے ہیں اس قبول پر ہمارے سماتتہ ویویک موجود ہے ویویک شراب بندی کو لے کر انپکار راجپر نے بھی ایک محیم چھیڑ دی ہے اب وہ بھی اس ریلی کو لے کے آگے جائیں گے اور پوری کوشش کریں گے اتر پردیش میں شراب کی بندی کر دی جائے کہاں تک آپ کو لگتا ہے کہ اوپرکاس راجپر کا یہ جو راجنیتک اسٹینٹ ہے کتنا سفل ہو پائے گا اور کتنا پردیش کی جنتہ اس میں ان کو ساتھ دے گی دیکھیں منیج جی میں آپ کو بتا دوں کہ اوپرکاس راجپر لگتار جو ہے سراب بندی کے لے کر کئی پرکار کی ریلیاں جو ہیں پردیش کے آن کئی جیڑوں میں وہ کر چکے ہیں ہیں ابھی حال ہی میں بستی میں بھی ان کی ایک ریلی تھی اور تھنڈ کے بیج بڑھتی تھنڈ کے بیج اس ریلی میں کہہ سکتے ہیں کہ جنسہ لابزہ جو ہے یہاں موجود تھا کافی سنکھا میں مہلائیں جو ہے اس ریلی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہیں اور جو سرابندی کا جو ماملہ تھا جس پرکار سے بیہار میں نتیز کمار نے سرابندی کی ہے تو مہلاؤں کو انہوں نے سادھا ہے مہلہ ووٹوں کو سادھا تھا تب کافی زیادہ سنکھا میں مہلائیں جو ہے نتیز کمار کے سمرتن میں آئی تھی اور جس کے بعد سے دوبارہ ان کی جو ہے وہ سرکار سرکار بھی بڑھیں تھی سرابندی کو لے کر ہی بیہار میں تمام جو ہے سرابندی کے باز سے بھی ہم آپ کو بتا دے مریجی کی لگتار جو ہے ایسی گھٹانائی آ رہا ہے کہ سراب پینے سے لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں پچاس سے زیادہ لوگ کی موتیں بھی ہو چکی تھی ہو چکی تھی اور اسی ترج پر اوم پرکاس راج میں اترا پردیس میں بھی سرابندی کانون لانے کے لیے ایک محیم چھیڑ رہے ہیں ایک پیدل مارچ وہ کرنے والے ہیں لکھنو میں اس کو لے کر ایک یادرہ کرنے والے ہیں تو لگتار وہ اپنی مدو اپنے باتوں سے جن سامانے لوگوں کو جاگ رکھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سب سے سیدھی بات وہ مائلاؤں کو سادھنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ جو بھی سراب سے لے کر کافی زیادہ پرابیت رہی ہے کیونکہ کوئی بھی مائلاؤں ہو وہ بلکل بھی نہیں چاہتی کہ اس کے گھر میں کوئی بھی بیوکتی جو ہے سراب پی کر آئے دارو پی کر آئے تو سراب بندی کے ماملے پھن کو مائلاؤں کا ساتھ ملتا دی کر آئے لیکن اترا پردیس میں پھلال ان کی جو محیم کتنی بڑی ثابت ہوتی ہے دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ اترا پردیس میں اب تک جو ہے اس پرکار کی کوئی پرکریہ کی بات جو ہے کوئی بھی مکھ بھی پچھی پارٹی یا کوئی بھی بڑی پارٹی ایسا نہیں کریں چاہے وہ سماج وادی پارٹی ہو چاہے وہ بھارتی انتہ پارٹی ہو جب جب انہوں نے ستہ میں رہے یا پھر جب بھی پچھ بڑے تو اس پرکار کی باتیں اب تک وہ نہیں کرتے دیکھے ہیں کیونکہ سراب بندی سے ایک جو ریوینیو ہوگا جو جو ریوینیو آتا ہے پردیس سرکار کو وہ بند ہو جائے گا اور اس کو ٹچ کرنا ابھی اترا پردیس کی سرکار جو ہے اس کے بارے میں بلکل بھی نہیں سوچے گی کیونکہ اگر سرکار سوچے گی تو جو جو بیدیس سے نیویسک آ رہا ہے اس میں ہے تو تھوڑی دکھتے پیدا ہو سکیئے نیویس کے جاریے بھی تو سرکار پھلا اس پر اب تک کوئی پراؤدھان یا کانون لانے کا بیچار نہیں کر رہی ہے لیکن اوہم پرکاس راجبھر لگتار اپنی ریلیوں میں سراب بندی کا جکر کر رہے ہیں بیہار کے تجھ پر اوہم پردیس میں بھی سراب بندی کا جکر کر رہے ہیں کابیس سنکھیانوں کے کارکارتہ سمر تک آ رہا ہے بیویک آپ کو کیا لگتا ہے کہ اوہم پرکاس راجبھر کو کتنا فائدہ ملے گا یہ شراب بندی سے اور پردیس کی جنتہ ان کو کتنا سپورٹ کرتی نظر آئے گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سپاہ ہو چاہاں بیجے پی ہو دونوں سے ان کا الگاو ہو چکا ہے نہ سپاہ ان کو اپنے ساتھ لینے کے پاکشم نظر آ رہی ہے نا بیجے پی ان کو اپنے ساتھ لینے کی نظر آ رہی ہے اب ان کے پاس جو رہن نیتک طور پر بچا دو چوبیس کے لیے جو ایک وہ پردیس کی جنتہ کو ساتھ سکتے ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو مہلائی نظر آ رہی ہیں شراب بندی کو لے کر کیا لگتا ہے کہ شراب بندی کو لے کر کیا وہ اپنے اس لقص کو پا سکتے ہیں جو وہ سوچ رہیں سمجھ دیکھیں اوہم پرکاس راجبھر راجنیتی کے ایک مہین کھلاری اب تک مانے جا چکے ہیں وہ سپا کے ساتھ بھی جا چکے تھے اور وہ بھاتپا کے ساتھ بھی رہ چکے تھے اب منتری منڈل میں تھے سرکار میں تھے اس کے بعد الگ ہوئے پچھلے پیدان سما میں سماجوادی پارٹی کے ساتھ آئے پھر جو ہے وہ الگ ہو گئے اس سمیں اوہم پرکاس راجبھر کی بات کریں یا پھر ان کے بیٹے عرور راجبھر کی بات کریں وہ سرکار کے پرتی کم جبکہ سپا کے مکھیا اور سماجوادی پارٹی کے کے لئے آپ زیادہ حاملہ آور ہو رہا ہے تو اس طرح میں ایسا مانا جا رہا ہے کہ وہ سرکار کی ایک بی ٹیم کی طرف کھیل رہے ہیں وہی دوزہ چوبیس کا چناؤں جو ہے ابھی کم سکم چودہ مہینے پندرہ مہینے اس میں باقی ہے اور جو نکائے چناؤں ہے صبح سپا اس کو اکیلے لڑ رہے کیونکہ نکائے چناؤں میں سہری ووٹو کا جو ہے سمیکر زیادہ ہوتا ہے اور سپا کے جو مکھیا ہے وہ خود مانتے ہیں کہ ان کا جو پیٹھ ہے جو ووٹو کی پیٹھ ہے وہ گرامیر چھتروں میں جاتا ہے اور ساری چھتروں میں ان کو پیٹھ اپنی بنانی ہے آنے والے آگامی لوگ سبھا چناؤں میں صبح سپا کا جو اوٹ ہے وہ کس کروڑ بیٹھے گا پیلال ابھی سمبھاؤنا کچھ ہیس میں نہیں رسائی جا سکتی کیونکہ ان پر کافی دیرے دیرے چلنا ہے کافی سوچ سمجھ کے چلنا ہے ان کو پتا ہے کہ ان کو کس طرف جانا ہے پیلال بیجے پی کے پرتی ان کی جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے نزدکیاں بڑھ رہی ہیں چاہے وہ اپنکے منتری بیجے سپاٹک ہو ان کے ساتھ جو ان کی نزدکیاں دیکھی جا سکتی ہے اور لگتار سماجوادی پرتی جو ہے ہملاور ان کے نیتا ان کے پرمکتا اور ان کے پردیس ادیت سے لے کے راشتری ادرج بھی ہے جو ہے یہ ہملاور ہوتے جا رہے ہیں یہ جو سرابند کا مددہ ہے اس میں مہلاؤں مہلاؤں کی بھومکیاں جو ہے اس میں زیادہ دکھی جا سکتی ہے راجبار کی جو سمیلن ہو رہا ہے جو کارکرتہ سمیلن ہو رہا ہے یا پھر جو ریلی آ رہی ہے اس میں سرابندی ایک بہت اہم مددہ ہے اس کے علاوہ جو آرنے پچھڑی جاتی ہے جو بیسی جاتی ہے جاتی ہے ان کو راجنیتک اسطیق دلے کی وہ بات لگتار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 52 سے 50 سے 52% ان کی حصہ داری ہے لیکن سرکار میں ان کی حصہ داری نہیں ہو پاتی ہے کیونکہ یہ پچھڑی جاتی ہے وہ پیچھے پیچھے ہی چلتی ہے تو اس مقار سے دیکھا نہ سکتا ہے کہ اتنی بڑی پارٹی بھی وہ اتھا پردیس میں بھی نہیں ہے ان کی مہیم کا کتنا بڑا امپیکٹ پڑے گا یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ ان کے علاوہ کوئی بڑی پارٹی جو ہے وہ چاہے وہ سکتہ پچھ میں رہی ہو چاہے وہ بوچ میں رہی ہو سرابندی کو لے کر کوئی بھی وعدے یا پھر کوئی پراؤدان کرنے کیا پھر کوئی گھوڑا آپ تک نہیں کیوں کیونکہ ایک بہت بڑا ریونیو چاہے پردیس سرکار کو الکوہل سے ملتا ہے آنے والے سمیں میں انیویسٹر سمیٹ ہونے والے ہیں بدیسی نیویسک یہاں آنے والے ہیں اپنی فیکٹریہ یہاں ڈالنے والے ہیں تو سرابندی اب پھل حال تو ایسا نہیں لگتا کہ سرکار اس پر کچھ جہان دینے والی ہے یا پھر ایسا کوئی پراؤدان امپرکاس راجبر کے دباہ میں سرکار لائے گی بیویک اس خبر پر جانکائی دینے کے لیے آپ کا بہت بہت دانے والے ہیں گازی پور میں ہوئے اسری چٹی کانٹ کو لے کر کل پھر دو بہابولی یعنی مختار انساری اور مافیا بریجے سنگھ کو پیش ہونا ہے اس کے پہلے مافیا مختار نے اپنی پتنی کے جان کا خطرہ بتاتے ہوئے کور سے مانگ کی تھی کہ انہیں سرکشہ دی جائے دراصل کل مافیا مختار انساری کو گازی پور میں پیش ہونا ہے لیکن مختار کو در ستا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی انہونی گھٹنا نہ کٹ جائے اس خبر پر ہمارے سمجھتا تھا پاون مشرا گازی پور سے موجود ہیں پاون کل دو بہابولیوں کا آمنہ سامنہ ہونے والا ہے اس کو لے کے بعد تازہ خبر کیا آگئی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس کے پہلے تین جنوری کو بہابولی مختار انساری کو گازی پور ایم پی ایم ایم ایل ای کورٹ میں پیش ہونا تھا لیکن سرچہ کارڑوں کی وجہ سے وہ نہیں پیش ہو پا ہے لیکن نیالے نے شک آدیش دیا تھا کہ دس جنوری کو آپ بیکتیگت روپ سے پیش ہو چونکہ ماملہ مختار انساری کے سے جڑا ہوا ہے جس میں چھبیس جولائی دو ہزار ایک کو محمد آباد تھانہ چھتر کے اسری چٹی پہ مختار انساری کے کافلے پر حملہ ہوا تھا جس میں بہبالی بریجیس سنگھ سریبھون سنگھ اور انیل سنگھ کو آروپی بنایا گیا تھا پاون ایسا کیوں کہ مختار انساری کو برابر یہ ڈر ستا رہا گی کہیں بیجیس سنگھ دوارہ ان کے اوپر حملہ نہ کر دیں آکر اور برابر وہ سرکشہ کی مانگ کر رہے ہیں جی جیسا کی ہم آپ کو بتا دیں کی چونکہ مختار انساری کو گواہی دینا ہے اس کے پہلے تین جنوری کو توکیر نے بھی گواہی دے تھی چونکہ جب میڈیا کرویوں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی توکیر سے تو انہوں نے بتایا کہ جو مجھے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا ہے چونکہ آروپی ہیں بریجیس سنگھ تو ہو سکتا ہے وہ بھی کل کوٹ میں اپستیت ہو جی پاون اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھانیواد یو پی میں ان دنوں بھینکر تھنڈ سے کام پرہ پورا پردیش دیکھنے کو مل رہا ہے کہ خاص کر کانپور کے لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کانپور میں ایک ہفتے کے اندر لگ بگ اٹھتر لوگوں کی تھنڈ اور ہٹ اٹیک سے موت ہو چکی ہے وہیں سلطانپور میں بھی کئی دن سے کڑاکے کی ٹھنڈ ہو رہی ہے اور سردی بڑھنے سے عام جن جیون اس ویس ہوتا نظر آ رہا ہے صبح سہی کوہرے اور کڑاکے کی شردی کا ستم جاری ہے اس سے لوگوں کا گھر میں سے نکلنا بھی مشکل ہو گیا ہے اور آواز آئی میں بھی کافی پریشانیوں کا سامنا ان کو اٹھانا پڑ رہا ہے اس خبر پر ہمارے سار آشتور موجود آشتور سب سے پہلے جانگے ہیں کہ سلطانپور میں آپ کے کیا اشتتی ہے ٹھنڈ کی اور وہاں پہ پر پرشانسان کی طرف سے کتنی سفدھائیں دی جا رہی ہیں کتنی سفدھائیں وہاں پہ موجود ہیں لوگوں کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے پہلے اس کے بارے میں تھوڑا سی جان کری دیجئے ڈھنڈ لیٹ میں شروع ہو کر دو آجا پیچھ لگتے ہی پہلے ہی کڑا کے ڈھنڈ شروع ہو گئی جو لگ بار ایک ہفتہ ہو گیا ہے ایک ہفتہ لگاتات سے ہی ڈھنڈ گلن بڑھ رہی ہے اور جس کے ساتھ گھرا بھی گھنا گر رہا ہے کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ علاؤ کی بھی بیوستہ ہے یا ایک زین بسیرہ بھی بنا ہوا ہے اور کچھ ہی جگہوں پہ علاؤ کی بیوستہ نہیں رہی مل لئے ہیں تاسیسا ہم آپ کو بتا دیں جس خرا جو ہے سلطانبھ میں کچھ جگہ پہ بیوستہ نہیں جی گئی ہے وہاں پہ بھی بیوستہ کرائی جائیں اور رہاگیروں کو جو ہے تھنڈ سے بچھنے کی ایک سجھاؤ ایک تمسکر جو ہے وہاں پہ ملک ان کی جو ہے جلو چیز کو ملی ہے تھنڈ سے بچھنے کے لیے آشتوس کیا سلطان پور میں پرشاہ سن کی طرف سے اللہ نہیں جلا جا رہے ہیں یا پھر پرشاہ سن کی طرف سے ان کو رین بسینوں کی پوری طرح سے مل نہیں پا رہی ہیں آپ کو کہاں کبھیاں نظر آ رہی ہیں اگر آپ نے اس کا نشان کیا ہے تو دیکھیں پرشاہ سن دارا جو بھی جو ہے بیوستہ دی گئی ہیں وہ دیتو گئی گئی ہیں اچھی بات ہے لیکن اچھی جگہ کے لیے ہے جیسے جو بیوستہ ہونی چاہیے وہ دیفنوں نے مل لیا ہے ہم ایسا کچھ ایسے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہا کیا بیوستہ ہے اب کسی کی بیوستہ ہونی چاہیے تک سے پہلی یہ بڑھائی ہے اس در بھی جو ٹھنڈ بلی ہے لوگوں کی کیا بیوستہ ہیں ہم کسی کی بیوستہ ہونی چاہیے چھنڈ سے بچھنے کے لیے آج کل دیکھیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں آنکھے کی سن پڑھ رہی ہے ایسی کھنٹوں میں نے کبھی نہیں دیکھتی بیوستہ ہونی چاہیے اب آپ دیکھیں جے سردیوں میں دریب آتنی اور مجھل پلاک سٹیٹ میں بھوری بیوستہ ہے سرکار بھی اس بار میں سکھ نہیں کر رہی ہے ایک دو جنگہ آلاؤ جلائے جا رہا ہے وہ کھانا پوری ہو رہی ہے ویچنے سوبر آپ ایڈرے سٹیشن دیکھیں جہاں پہ ریاتری آتے جاتے ہیں بس آپ دیکھیں جے وہاں نہ آلاؤ کی کوئی بیوستہ ہے اور نہ کسی بہن پسندی کی بیوستہ ہے گریب آدمی کو مرحی رہا ہے بہت بریشتی کی بھیا جس طرح آپ کہنا ہو رہا ہے یارتری کی بیوستہ نہیں ہے جیسے آپ کا یارتری کیلئے بیشتہ ہو گیا اور بھی کہیں ایسی دیوز تکڑا ہے جہاں پہ آلاؤ کی بیوستہ نہیں ہو رہی ہوں ایک دو جنگہ آلاؤ کی بیوستہ ہے پتہ نہیں لوگوں نے خود نہیں کیا ہے اپنی اجان بچانے کے لیے یہ سرکار نے کیا ہے ایک دو جنگہ آجتی ہے بیشتی کی بہت خراب ہے گرمی اور سرزی بہت زیادہ ہو رہی ہے سرکار کو اس بارے میں چاہیے جیسے کہ انہوں نے بتایا ہے رین بسہرہ کہیں دگ نہیں رہا ہے ریلٹی کی بات ہم بتا رہے ہیں پہلے رین بسہرہ کلیکٹرک گیٹ کے پاس بنتا تھا وہاں پہ اس بار نہیں بنا تباگار میں ہی ایک بنا ہوا ہے جو اچھے ڈنگٹی وہاں پہ چل رہا ہے لیکن کھانا پورٹی وہاں کی کسی کیا ہے وہ ابھی دیکھا نہیں گیا ہے لیکن عدکاری ایدہ بیچ نکل رہے ہیں اور کیا کسی جانکاری ملے کیا نہیں دے رہے ہیں وہ ابھی جنتے کی بیچ میں نہیں آ رہی ہے پھول کے پوری بات اس کو لے کر آپ نے سمدھت ادھکاریوں سے کوئی بات کری اس پہ کیا کھر یہ لاپروائی کیوں جبکہ پردیس سرکار کی طرف سے صاف صاف کہہ دیا گیا ہے کہ کورے کے ٹھنڈ بڑھنے کی استطیقی میں جتنے بھی وہاں پہ مزدور لیبر یا بھی جو بھی روڑ یا خمچے پہ رہتے ہیں ان کو پروپر ایک وستہ دی جائے گی ان کو کمبل ان کو رین بسہرہ کلی وستہ دی جائے گی اگر وہ وستہ وہاں پہ نہیں دکھائی دے رہی ہے تو سمجھ دید ادھکاریوں سے کہ آپ دس پارے میں کوئی بات کریں بلکل آپ کو بتا دے دیکھیں ادھکاری سے کوئی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم لوگوں سے جانکاری کرتے رہتے ہیں کہاں کس نے کی بیوستہ ہوئی ہے اور کہاں نہیں ہے اور اس کے بارے ہی اگر بتا دیں جیسے تھنڈ کا موسم ہے تھنڈ کے لیے لوگ بھی آتے ہیں مولننگ میں ڈیوٹی کے لیے اور اسی پر لیبر لوگ جو ہوتے ہیں مزدور جو ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے مولننگ میں صبح آتے ہیں ساتھ آٹ کے بیچ میں جو کہ اگر بیوستہ ادھر نہیں ہوگی پھر اس کو جو ہے ایسے تھنڈ کے کاران کچھ نہ کچھ بیماریاں بہلیں گی اور ان لوگوں کی سمسہ ہی کھڑی ہوگی اس کا آسوش کیا سواس بیواغ کی طرف سے اس پہ کچھ انتظام کیے گا ہیں ہم بات کرتے ہیں سواس بیواغ کی طرف سے اگر بات کرتے ہیں سواس بیواغ کی طرف سے اگر بات کرتے ہیں کچھ انتظام کیا سوچوں کو جانبی دن کا ہو چاہی رات کا ہو یا آز تام کو ان کو ایک ٹائم جلول نکلنا چاہیے کہاں ہمارے چاہ بھی ہو چاہ بھی ہو سا ہے کسی کی بیوستہ ہو رہی ہے اور ہرسکل میں بھی اگر رین بسہرہ بنا ہے وہاں پہ بھی بہت جلدی لوگ کوئی بہار کے لوگ نہیں رکھ پاتے ہیں وہاں پہ بھی جہاں تک جانگاری جو ملتی ہے وہ ایمبلیس کے لوگ ہی وہاں پہ کبجہ کر کے اپنا آل کے بچھاتے سونا سن کرتے ہیں آج تو اس خبر پر جوڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت دنے والد فلا چار بجے کی چار بڑی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار